اور ابھی آپ کو وزیر اعلیٰ ہوسٹ لے چلیں گے جہاں پر لیکچر آرز کو آفر لیٹس تقدیم کرنے کی تقریب سے وزیر اعلیٰ سندھ خطاب کر رہے ہیں ان نیک لاکھ سے زیادہ اپلیکنٹس میں سے آپ پندرہ سو جو سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ ایک میرٹ ڈیسز پہ اپنا انتحان دے کے انٹیویوز کی طرح ہو کے پاس ہو کے آئے ہیں اس کے علاوہ جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ سولہ سو اور لیکچر آرز کی پروسس اب شروع ہو جائے گا اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو ہیومن ریسورس ہے اس کو پورا کریں یہاں پہ زیادہ لمحی بات نہیں کروں گا میں صرف ایک دو چیزیں آپ سے کہوں گا کہ نوکری لینا سب سے احسان ہوتا ہے آپ نے دو یوں گون تھو پروسس آپ نے بڑی کمپریٹیو پروسس کی طرح گئے ہیں پبلک سیروس کمیشن سے نوکری لیے لیکن نوکری کرنا ایک مشکل کا عام ہے آپ اب سے کچھ لوگ تقریبا پہتیس سال سیروس کریں گے کچھ اس سے کم کریں گے ایوریج پہ تیس سال کی سیروس آپ سب کی ہے جو آپ نے انڈکیشن دپارٹمنٹ میں کرنا ہے تیس سال کا مطلب ہے کہ آپ تیس کلاسز کو پڑھائیں گے جو بچہ اس وقت میٹرک کر کے سولہ سترہ سال کی عمر میں آپ کے کالج میں آئے گا اس کو آپ پڑھائیں گے اور وہ جیسے میں نے کہا کے لئے تیس سال کیلئے اس صوبے کے اس ملک کے میماروں کو آپ نے تیار کرنا ہے یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے حکومت سن اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے لیکن ابھی بھی سردار شاہ صاحب بے انتہا محنت کرتے ہیں اور کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جب وہ مجھے نہیں کہتے کہ جی یہ مسئلہ ہے کہ یہ ایشیوز ہیں اور اس کو ہم نے ریزول کرنا ہے لیکن ابھی ہم نے سب میں مل کے بہت کچھ کرنا ہے میں سردار شاہ اکیلے کچھ نہیں کر سکیں گے ذمہ داری ساری تیچرز پر ہوتی ہے چاہے وہ پرائمری سکول کے تیچرز ہوں چاہے کالجز کے ہوں چاہے یونیورسٹیز کے ہوں ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو فیسلیٹیٹ کرنا ابھی جیسے بتایا گیا کہ جو ٹیچنگ سٹاف تو پورا ہے نون ٹیچنگ سٹاف مجھے کہا گیا لیکن دیکھ شوڈ بھی تو لیسٹ آفیواریس میں آپ کو بتاتا ہوں میں کچھ عرصے کی لیے بھارتہ میرے بچے بھار سکول میں پڑھتے تھے اور یہ میں اپنی نالیج سے بتا ہوں جس سکول میں میرے بچے پڑھتے تھے وہاں تقریباً چھے سو سٹورن تھے اور اس میں نون ٹیچنگ سٹاف ادھر چھے سو پر کتنا ہوتا ہے آپ کا نون ٹیچنگ کوئی ایسا سکول ہو جس میں چھے سو بچے ہو نون ٹیچنگ سٹاف کتنا ہوتا ہے ٹین فٹین وہاں ایک شخص تھا ایک بندہ تھا اور وہ سالہ سال سے تھا اس لیے کہ وہ کافی سال میں نے اس کو ادھر دیکھا ابھی بھی جاتا ہوں کبھی تو سکول جانا ہوتا ہے ابھی ادھر ہے وہ ایک شخص صبح ٹرافک مینج کرتا تھا کلاس فرمز کی صفائی رکھتے ہیں صفائی ٹیچرز خود کرتے تھے ہماری ابھی ہماری بڑی مصیبت پڑ گئی ہے کہ پانی کا گلاس مگانے کے لیے وہ میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں ہمیں کوئی شخص چاہیے تو نون ٹیچنگ سٹا آپ بلکل کر کے دیں گے ہم اس پروسس میں تو ہیں کہ گریڈ ون ٹو فور ریکروٹ کر رہے ہیں لیکن وہ ایک ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی آپ سے میں ہم پوری امید کرتے ہیں اس لیے کہ آپ جس پروسس کے فعائیں بڑی مشکل ہوئی ہے پبلک سروس کمیشن کے ساتھ جو ایشیوز ہوئے تھے وہ میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہوں گا لیکن آپ کو پتا ہے پتا نہیں ہمارے اس طوبے کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں سر ڈارشان مجھے نہیں علمتا بتایا کہ ایک لاکھ ٹیچرز پنجاب میں نہیں ہیں ریکروٹ کیے ہوئے ایڈونڈ نو ان کے بھی شرط پبلک سروس کمیشن کو غیر فعل کر دیا گیا تھا اور جو لی شریفے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہے اسے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں کئی جگہوں پہ لیکن وہ ججمنٹ اگر کوئی بھی پڑھے گا پبلک سروس میں بلکہ آپ سے کہوں گا اس کو ایک کیس تیڈی بنا کے میں تو بھی وہ کسی لوگ کالیج میں جا کے کہوں گا اس کو کیس تیڈی بنا کے پڑھائے جائے اور اس ججمنٹ کی مطلب سمجھا دی جائے کہ کرنا کیا چاہتے تھے جج صاحب but it took us to دو سال ہمیں لگے تھے اس کو درست کرنے میں اب ہمارا کاملک سروس کمیشن فعال ہے اس کے میمبرز پورے ہیں اور ہماری طرف سے بھی پریشر ان کو ڈالا ہوا ہے کہ وہ جلد سے جلد ریکروٹمنٹس ہر شوہر میں کمپلیٹ کریں اور اس وقت وہ ریکروٹمنٹس ہو رہی ہیں یہ ٹیچرز کی ہوئی ہیں لیکچرز کی اور آگے جا کے اور ایریاز میں بھی ہوں گی تو میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کالج ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے انڈکشن کے بعد ہمیں ایک واضح ڈیفرنس نظر آئے گا پندرہ سو پیچرز چھوٹے نمبر نہیں ہے اور سولہ سو اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش تو یہ ہوگی کہ آپ کا سکول یہ سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ بھی آجائے تو اب کمس کم یہ کسی کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لئے ففٹی ایڈ تاؤزن پرائیمری سکول ٹیچرز اور جے ایس تیز اور یہ سب ہم نے امپلائی کیا ہے تو اب یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ ٹیچرز نہیں ہیں اور یہ پرابلم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ٹیچرز اس میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کسی میں بھی پرائیمری سکول ٹیچرز بڑا ساپ سسٹم ہے وہ آتے تھے سپارش کے لئے تو لوگ آتے ہیں وہ اسی وقت جب پوچھتے ہیں ان سے تو انہیں نمبر بتا دیتے ہیں اور اس دفعے یہ لیکچرز کا تو ایک آج بار جب کسی سے پوچھا گیا لوگوں نے میں نے کہا کہ جی آپ کا بچہ یا آپ کا بچی جو کوالفائی نہیں کر رہے تو انہوں نے اتراز کیا نہیں کہ جی بلکل غلط ہے تو آپ لوگ بتاؤ گا وہ ویڈیوز دکھا دیتے ہیں میں اس لیے اس سارے انٹرویوز ویڈیو کے سامنے ہوئے میں نے آج بار جب کسی نے کانٹیسٹ کیا کہ نہیں یہ غلط آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ لوگ سارے اس سے گزرے ہوں گے جو آپ کی انٹرویوز ہوئے ہیں وہ ویڈیوز بنائے گی اس کی تاکہ کسی کو بھی اتراز نہ ہو لیکن جب اتنا سب کچھ کیا ہے تو ہم ذمہ داری آپ کی ہے کہ ہماری اپنی جنریشن آپ کے آج سے جیسے میں نے کہا کہ تیس سال کے بچے گزریں گا اور یہ ہمارے ملک پر فیچر ہے اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو اچھی طرح پڑھا کے ٹرین کر کے اور ایک اس ملک کے لیے ایک بہتر شہری اور ایسا بچہ یا بچی جو اس ملک کی اکانومی اس ملک کی سیاست اس ملک کی سپورٹس ہر ایک جگہ پہ کانٹریبیوٹ کریں میں ایک بار پھر آپ ساتھ کو مبارک بار دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کالج ایجکیشن مبارک بار دیتا ہوں جو طالب ان کالج آتے ہیں ان مباروں کو آپ نے تیار کرنا ہے اور امید ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں سادار شاہ وزیر تعلیم بہت محنت سے کام کر رہے ہیں وزیر علیہ السین مراد علی شارہ لیکٹرس کو آف لیٹرس تقسیم کی تقریف سے خطاب کر